پاکستان واسز انگلینڈ فائنلی میچ کا اختتام ہو چکے اور میچ کا اختتام پاکستانی فینز کے لیے کوئی اچھا نہ ہوا کیونکہ چہاں چوتھے دن کا اختتام ہوا تو پاکستانی فینز نے امیدی لگا رکھتی تھی کہ پاکستانی ٹیم ایزیلی یہ میچ جی جائے گی اور شاید مجھ سمیت تمام فینز چاہے وہ انگلینڈ ٹیم کے فین ہے یا پاکستانی ٹیم کے میں کہوں گا کہ جو بھی کرکٹ کا فین ہے اس نے یہ لازمی کہا تھا کہ بن سٹوکس نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے بریڈن مقالم میں بہت بڑا بلنڈر مارا ہے دیکھئے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بریو ڈیسیجن ہے پر کئی نہ کی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بلنڈر بھی ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم کو تقریباً سو یا ڈیٹھ سو آور دینا 343 راؤنڈ چیز کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ایک فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے بہت بریو انتہائی انہوں نے نڈر فیصلہ کیا بہادری والا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کیا جس پہ ان کے ہارنے کی بھی چانسز تھے دیکھئے ففٹی ففٹی تھا جب انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ان کے مائن میں یہ لازمی تھا کہ ہم ہار بھی سکتے ہیں پر وہ ہار والے ڈیسیجن سے ڈرے نہیں ہیں انگلینڈ کرکٹ کی مجھے یہی چیز پسند آ رہی ہے پچھلے چار پانچ چھے سالوں سے یہ بہت بریو کرکٹ کھیل رہے ہیں انتہائی بریو کرکٹ ان جیسی شاید ہی کوئی اور ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہو یہاں تک کہ آسٹریلیا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، پاکستان، نیوزی لینڈ کوئی بھی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے مقابلے کی کرکٹ نہیں کھیل پا رہی ہے تو لازمی سب ٹیمز کو دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ ٹیم کیسے ونڈے بھی جیت رہی ہے، ٹی ٹونٹی بھی جیت رہی ہے، ٹیسٹ بھی جیت رہی ہے چلیں ایک چھوٹی سی سمری آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے بھی کر چکوں شاید آپ میں سے کچھ لوگ نئے آئے ہوں جو پہلی دفعہ میری آواز سن رہے ہوں اگر پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ نے اس سبسکرائب کے بٹن کو لازمی کلک کر دینا ہے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کرکٹ کے ریلیٹڈ تمام نیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی انگلینڈ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس نے ٹاس چیتا اور پہلے بیٹن کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کا زبردست ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے سکس ففٹی سیمر رنز کیے پہلی ایننگز کے اندر جس میں سب سے زیادہ ہیری بروک نے کیے ایزیک کرولن نے ایک سو بائیس کیے، بینڈ ڈکرن نے ایک سو سات کیے اولے پوپ نے ایک سو آٹھ کیے، ہیری بروک نے ایک سو ترپن کیے اور بینڈ سٹوکس نے اٹھارہ بالو پہ اکتالیس رنز کیے پاکستان کی جانب سے چار وکٹے لیں زاہد نے ایک ہارس نے لی، دو محمد علی نے لی اور تین نصیم شاہ نے لی اس طرح سکس ففٹی سیون، چھنس سو ستاون رنز کیے اب پاکستانی ٹیم نے پہلی ایننگز میں اچھی بیڈنگ کی فائف سیونٹی نائن رنز کیے، یعنی پانچ سو ناسی رنز کیے عبداللہ شفیق نے سینچری کیے، ایک سو چودہ کیے امام الحق نے ایک سو اکیس کیے ازر علی نے ستائیس، بابر آزم نے ایک سو چھتیس سو شکیل نے سنتیس، محمد حزوان نے انتیس آغا سلمان نے ترپن، نصیم شاہ نے پندرہ، زہد محمود نے سترہ ہارس روف نے بارہ، اس طرح فائف سیونٹی نائن رنز بنائے پاکستانی ٹیم نے اب انگلینڈ نے دوسری بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو سکسٹی فور رنز سیونٹ آؤٹ ڈکلیئر کر دی اب یہ بہت بریو ڈیسیجن تھا کیونکہ زیک کرولے نے اٹھالیس بالوں پر پچاس ایک کوئک اننگز کے لی جوہر اوٹ نے ایک کوئک اننگز کے لی سکسٹی نائن بالوں پر سیونٹی تھی رنز کیے ہیری بروگ تو سب کا باپ نکلا ہے سیریز کے اندر حالانکہ اٹھارہ انہی سال کا بچہ ہے پر سب نے اس کی تعریف کی ہے سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے دونوں اننگز میں انگلینڈ کی جانب سے ہائیس ٹرنز کیے ہیں سکسٹی فائف بالوں پر ایٹی سیونٹ ستاسی رنز کیے ہیں انہوں نے سیکنڈ اننگز کے اندر اور اگر دیکھیں آپ تو پوری ٹیم مطلب کہ ٹو سکسٹی فور سیونٹ آؤٹ ڈکلیئر ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا بریو ڈیسیجن تھا کیونکہ یہ اس ٹائم پہ شاید اگر دس پندرہ آور یا بیس آور اور لے لیتے تو آج یہ میچ ڈرا ہو چکا میں تو یہاں تا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس وقت آٹھ آور اور اوپر لے لیتے تو شاید یہ میچ ڈرا ہو جاتا یعنی بینٹ سٹوکس سے بڑا ڈیسیجن بریڈر مکالم کے ہے کیونکہ بریڈر مکالم کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں وہ انتہائی انتہائی بریو انسان ہے انتہائی اگریسیو انسان ہے اس کی انٹینٹ ہی اگریسیو ہے بریڈر مکالم جیسا کو جب آپ کا ہو تو آپ ڈرا کا سوچ ہی نہیں سکتے آپ کہتے ہیں یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے درمیانہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور یہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ریزلٹ نکالیں اب ٹوٹل پاکستانی ٹیم کو ٹارگٹ ملا تھری فورٹی تھری کا اور یہ بڑا ٹارگٹ تھا کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں یہ ٹارگٹ آر تک چیز نہیں کیا گیا اتنا بڑا ٹارگٹ تین سو کا ضرور چیز کی ہے پاکستان میں ہوئے تین سو رنز کا چیز پر اس سے بڑا تھری فورٹی سب سے بڑا ٹارگٹ تھا جس کو چیز کرنا تھا پاکستانی ٹیم نے پاکستانی ٹیم نے سٹارٹ اچھا لیا پہلے دن دو آؤٹ تھے اور تقریباً نوے سو رنز بن گیا تھے کہیں 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 پاکستانی ٹیم سوچ رہی تھی کہ کل پہلے دو سیشن کے دوران یہ میچ فنش ہو جائے گا جلدی ختم ہو جائے گا کیونکہ امام الحق ستتر پہ اٹھالیس آزار علی اکاسی پہ چالیس سوچکیل ایک سو انسٹھ پہ چھتر محمد رزوان چھتالیس آغا سلمان تیس یعنی سب کہیں کہیں سٹارٹ تو لے رہے تھے بگر کوئی بھی ریسپانسیبلٹی نہیں لے رہا تھا لمبی ایننگز کھلنے کی جس طرح بابر آزم نے پہلی ایننگز ملی اور انہوں نے ایک سو چھتیس رنز کیے یعنی بابر آزم نے پہلی ایننگز میں ریسپانسیبلٹی لے کے ٹیم کو آخر تک ایک سو چھتیس رنز دیئے جو کہ امپورٹنٹ تھے پاکستانی ٹیم کے لیے پر دوسری ایننگز میں اس طرح کی ریسپانسیبلٹی کوئی نہ لے سکا سو اس طرح پاکستانی ٹیم جب آؤٹ ہوئے عزر علی آغا سلمان تو لڑکڑا گی نصیم شاہ آؤٹ ہو گئے زہد محمود آؤٹ ہو گئے حارس روف آؤٹ ہو گئے یعنی اس طرح اگر آپ دیکھیں تو نصیم شاہ نے چھے رنز کی ہیں زہد محمود نے ایک ساتھ حارس روف نے زیرو محمد علی نے زیرو آخری چار بیٹس منوں نے مل کے سات رنز کی ہیں یعنی یہ بیڈ ہے یہ کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا سات رنز کریں گے اگر آپ یعنی چار کھلالی مل کے سات رنز کریں گے تو آپ کی ٹیم کیسے جی سکتی ہے ٹو سکسٹی ایٹ رنز پہ آؤٹ ہو گیا پاکستان کی پوری ٹیم اپنی سیکنڈ ایننگز کے اندر اس طرح چھرتر یعنی سیونٹی فور رنز انگلینڈ کی ٹیم جیتی ہے اور اگر آپ اوہرال دیکھیں تو یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے کیونکہ اس میچ کے اندر سب سے زیادہ رنز بنے ہیں اور اس لحاظ سے کہ اس کا آخر پہ ریزلٹ اورینٹیڈ میچ ہوئے ہیں ریزلٹ بھی نکلے میچ کا تنویر نے کہا ہے کہ تنویر احمد جوئے انہوں نے کہا ہے کہ بیٹنگ کوچ اور ہیڈ کوچ کی اپروچ تھرڈ کلاس ہوگی تو پلیئرز بھی تو ویسے ہی کھیلیں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کلین مجھ تاک تھرڈ کلاس کوچنگ کریں اور ساتھ ہی محمد یوسف بھی تھرڈ کلاس کوچنگ کر رہے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور پاکستانی ٹیم کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے سو ہاریس روف اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ انجری کی باعث باہر ہو چکے ہیں سیریز سے اب وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس سیریز کے اندر اور یہ بیٹ سین ہے پاکستانی ٹیم کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ ہاریس روف کو صرف ونڈے اور ٹی ٹونٹیز کھلاتے پر ٹیسٹ میں بھی انہوں نے ڈال دیا سو آج پاکستانی ٹیم ان کو کھو چکی ہے ایک بڑا کھلاڑی انفرچنٹلی ایک اور امپورنٹ چیز ہے کہ بینٹ سٹوکس نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ایک جال میں پسایا جال میں کیسے پسایا کہ جال انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم جب کوشش کرے گی کہ ٹارگٹ ہم چیز کر سکتے ہیں تو جب جیت کی طرف جائیں گے تو یہ میچ وہ ہریں گے اور میائی ڈرا سے بچ جائے گا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ رنس بنا دیتے تو پاکستانی ٹیم پہلے ہی ڈرا کی طرف جاتی تو میچ کا کوئی ریزلٹ نہ نکلتا اور ہم چاہتے ہیں کہ میچ کا ریزلٹ نکلے پاکستان ٹیم منجمنٹ is considering the names of محمد عباس and حسن علی as a hardest replacement نسیم ایک فاسٹ بال ہوں گے اگلے میچ میں اور دوسرے عباس اور حسن علی میں سے ایک ہو سکتا ہے ان دونوں کو consider کیا جو آ رہا ہے ایک چیز ہو رہا ہے کہ کیپٹن بابر آزم نے اب سوچنا ہے اگلے میچ میں کہ spinners کو کھلانا ہے یا فاسٹرز کو کھلانا ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے چھیں وکٹے لے گئے ایک spinners اور ہمارا بالکل ایڈیٹ نکل ہے یعنی ہمارا جو spinners ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ان کی spinners نے میچ جتوا دیئے سو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگلے میچ کے اندر کس کو کھلانا ہے نمان کو کھلانا ہے عبرار کو کھلانا یا کسی اور کو کھلانا ہے آپ کس کے حق میں ہیں میں تو کہوں گا کہ عبرار احمد کو چانس دے دینا چاہیے کیونکہ عبرار احمد نے ان پچز پہ اسی سیزن میں بہت اچھی انہوں نے بالنگ کی اور آٹسٹینڈنگ ان کے ریکارڈز ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں قیدی آزم ٹرافی کے اندر سو پاکستانی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ ہار چکی ہے اب دو میچز بچے ہیں ان دو میچز کے اندر ان کو اچھا پرفارم کرنا ہوگا فیوچر میں اگر آپ نے ٹیسٹ چیمپینشپ کا جو فائنل ہے وہ کھیلنا ہے اب چانسز تو زیادہ نہیں ہیں کیونکہ پانچ میچز میں سے آپ نے پانچ ہی جیتنے تھے یا چار جیتنے تھے اب آپ کو چار میں سے چار جیتنے ہوں گے جو کہ امپوسیبل ہیں کیونکہ ڈرائی ہو جاتے ہیں پاکستان میں دو میچز میں سے ایک تو ڈرائی ہوگا پاکستانی ٹیم تو کوشش کرے گی شاید انگلنڈ والے اگر نہ ہونے تو تو کیونکہ ان کی ایک اپروچ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی میٹ ڈرائی نہیں ہونے دینا سو کون کس نے غلطی کی